بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ بالکل ٹک ٹاکوں کے خیر و عفید کے ساتھ ہوں گے صبح کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ جو سنٹرل پوائنٹ ہے سی پی ہے وہ ون ایٹ فور سیون پوائنٹ سری ہے اس سے اوپر اوپر مارکٹ رہے گی تو آپ نے بائے اگورجنی دیکھنی ہے ناکے سیل کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سیل بھی نہیں ہوئی بہت سارے لوگوں نے یہاں سے سیل بھی کی ہے لیکن وہ بہت شارٹ ٹرم ہے اس سے جب نیچے آئے گی تو آپ ایک سیف سیل میں رہیں گے لیکن اس سے اوپر بائے ہے لیکن سیل میں آج کے دن تھوڑا سا اس لیے آوائیٹ کرنا ہے کہ وار کا ایفیکٹ ہے اور اس کے علاوہ مارکٹ کافی گیپ دے کے اوپر گئی ہوئی ہے اور سوال سبھی لوگ مجھ سے یہی کرتے ہیں کہ کیا مارکٹ اپنا گیپ فیل کرنے کے لیے واپس آئے گی اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے یہ آپ کے پاس ایچ فور ہے اور ایچ فور میں میں نے آپ کو بتایا تھا صبح جب یہ کینڈل چل رہی تھی بڑی لمبی کہ بھئی یہ ایک لائن میں نے ڈرا کی تھی ایٹین فورٹی سیون کی کہ یہاں سے آپ بائے اٹینٹ کر سکتے ہیں اگر یہ بریک ہوئی یہ پارشلی بریک ہو سکتا ہے اور اگر یہ بریک ہوئی تو نیچے والا جو ہے وہ ایٹین تھرٹی ایٹ کا ایٹ جہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں تو سیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پارشلی جو سیل ہے وہ ایٹین فورٹی سیکس یا فورٹی سیون سے آپ کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک سکیلپنگ سیٹ اپ بتاتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک سکیلپنگ سیٹ اپ ہے اس کی میں پرائس مینچن کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کے لیے آسان رہے اس کا جو ٹاپ بانٹری رہے گا نا جو سیلنگ ہوگا وہ ایٹین فیفٹی فائل کیونکہ آج یو ایس میں بینک آف ہے کوئی میجر نیوز نہیں ہے اور اتنا زیادہ ولٹائل نہیں ہو سکتی اچھا جو گیپ کے حوالے سے بھی وہ بھی میں بات آپ سے کرتا ہوں یہ لو ہے یعنی مارکٹ اٹھارہ سو اٹھالیس اور اٹھارہ سو چوون کے درمیان باؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے درمیان میں ہی کبھی آپ کا بھی ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہ جو کونسولیڈیشن پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ کسی طرف بھی بریک ہو سکتا ہے اب دو طرح کی باتیں نمبر ون اگر ہم ایم فیفٹین پہ دیکھیں تو ایک سٹرونگ قسم کا بولش فلیگ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو ملکل کلیہ رفوازیں بولش فلیگ اور بولش فلیگ کی امیشہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اپر ٹرینڈ کی طرف اوپن ہوتا ہے یعنی اوپر کی طرف جاتا ہے زیادہ چانس اس کے یہی ہوتا ہے اگر کوئی فنڈامنٹل نہ درمیان میں ہے تو ٹیکنیکل ہی اوپر کی طرف جاتا ہے اچھا اس لیے آج تو ہم ہر ڈیپ سے بائی ہی دیکھیں گے سیل سے تھوڑا سا آوائٹ کریں گے اگر سیل آتی بھی ہے تو ہم جسٹ شورٹ ٹرم کے لیے سیل ہوں گی اور آپ فوراں ایگزٹ کریں گے اب یہ جو اتنوں بڑا گیپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کیا مارکٹ اس کو فیل کر پائے گی یا فیلنگ کے لیے یہ والا گیپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیل کرنے آئے گی یا نہیں ٹیک ہے سوال یہ ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ٹیک ہے یہ گیپ ہوا کیوں آپ سبھی کو بتا ہے کہ ایک وار کا سین ہے اور اس وار کی وجہ سے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی بینک میں ہمارا پیسہ اتنے محفوظ نہیں ہے اور ڈالرز میں زیادہ لوگوں نے ڈیپوزٹ انویسمنٹ کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اس پہ سے پیسہ نکالتے ہیں اور فیزیکلی گولڈ کے اندر انویسٹ جا کے کرتے ہیں اور یہ میجر ریزنز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری میں تو لوگ زیادہ تار جانا گولڈ کی طرف اپنا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائیسز جانا وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں تو یہ تو ہمیں پتا ہے اس چیز کا اور یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ مارکٹ اتنا گیپ دے کے اوپر اوپن ہوگی اور بلکل مجھے تو ٹین ڈالرز ایویلو کا پتا تھا لیکن یہ ٹونٹی ٹو ڈالرز کا نہیں پتا تھا یہ تو بہت بڑا جانا وہ امیزنگ تھا کہ اتنے ہفتہ اتوار میں گولڈ کا سیل بائی ہوتا رہا ابھی کرنٹلی سیٹویشن یہ ہے کہ کوئی بڑا سٹپ لینے کی ضرورت نہیں ہے شارٹ شارٹ ٹریڈ کرنا چاہتے تو کر لیں لیکن یہ آپ ڈیپ سے بائی ملے تو اگر دیچے سے کسی نے بائی کی ہوئی ہے بہت ساری لوگوں نے مجھے بتایا اٹھارہ سو تیس اٹھارہ سو بائیس اٹھارہ سو بارہ سو لگوں نے سیل کو ہولڈ کیا سوری بائی کو ہولڈ کیا تو آپ لوگ ٹریلنگ سٹاپ چلائیں انشاءاللہ آپ کو شاید بڑا بینیفٹ ہو لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ مارکٹ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے فورن پمپ اوٹ ہو جائے گی وہ واپس بھی آ سکتی اس جو گیپ کو فل بھی کر سکتی ہے ایک صورت میں اور وہ صورت کیا ہے کہ اگر آپ نے فوکس رکھ رہے ہیں نیوز کے اوپر آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل سبسکرائب کریں اس ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے میں وہاں پہ ابھی کافی ساری نیوز کے حوالے سے اپ ڈیٹ دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ وہ کیا رہا ہے جتنا زیادہ کلیش بڑھتا جائے گا اتنا گولڈ جنب پمپ ہوتا جائے گا اور اگر کلیش کم ہوتا جائے گا اور یہ بھی depend کرتا ہے کہ کون سے کنٹری کتنے پاورفل کے ہیں اور جو امایت کر رہے ہیں اس جنگ کو یہ فیور کریں تو اٹومیٹیکلی کیا ہوگا یہ بولش ہوگا اور اگر آستہ آستہ جنگ کا اثر کام ہوتا ہے یا کوئی مخالفت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو جس کی وجہ سے یہ گیپ فیلنگ کے لیے بھی آ سکتا ہے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اس طرح شورٹ ویڈیو بھی اگر بنایا کروں تو کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں کہ بھئی گو ہیڈ آپ اس طرح کی ویڈیو بھی بنایں تاکہ ہمارے لیے یوسفل فائدہ ہوتا ہے تینکیو ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں اپنے رکھیں گا بہت سارا حیال اللہ حافظ